ناظرین مہترم اس کہانی کی یہی سے پہلے آپ چھے قسطیں سن چکے ہیں اب ساتھویں قسط ملائزہ فرمائیں اس نے ایک ادائے دل ربا سے مڑتے ہوئے پوچھا تمہیں بھگا کرنے جانا ہے پھر تو ابھی آئی کہہ کر وہ چلی گی جو جو شام گہری ہوتی جا رہی تھی دیوالی کی تقریب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی پانچ چھے منٹ تک میں بچوں کی آتش بازی سے لطف اندوز ہوتا رہا پھر پونم آگئی چلیے شریمان جی ہم بھی دیکھیں آپ کی تیور اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اس مرتبہ کسی غلط فیبی کا شکار نہ رہنا میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے اس نے میری پیٹ پر ہلکی سی دھول چماتے ہوئے کہا اور موضوع بدلنا تم سے میں نے گردن موڑتے ہوئے کہا اپنے فکرے کا خوشگوار ردیعمل میں اس کے چہرے پر دیکھ تو نہ سکا لیکن میرے کندے پر رکھے اس کے خوبصورت ہاتھ کی لرزش سے محسوس ضرور کر لیا کہا کہ ارادے ہیں مہاراج اس نے مجھے ایک ویران سڑک پر موڑ کاٹتے دیکھ کر پوچھا اگواہ ہونے والے شور نہیں مچایا کرتے میں نے دور سے نظر آتے آرمی کے بڑے بڑے وہی کلز پر نظر چباتے ہوئے کہا واہ جی واہ خوبصورت دھونس ہے یعنی گردن بھی کٹوائیے اور مرحبہ بھی کہیے موٹر سائیکل میں نے روک دی سامنے خوبصورت سی پہاڑی نظر آ رہی تھی جو یقینا سیرگاہ ہی تھی لیکن یا جب بات کے وہاں کوئی نظر نہ آتا تھا شاید آرمی کے یہاں ڈسپلائے ہونے کے بعد یہاں لوگوں کی آمد و رفت ممنوع ہو چکی تھی سردی اپنا جوبند دکھا رہی تھی پونم نے کندے پر رکھی شال کو مضبوطی کے ساتھ اپنے جسم پر لپیٹ لیا تھا ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس طرف چل دئیے جہاں تفریقہ کے نزدیک مجھے آرمی کے وحیقل نظر آ رہے تھے غالباً وہ لوگ بھی دیوالی کی وجہ سے شگل مینوشی میں مضروف تھے شاید اسی لیے ہمیں ان کے اردگد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سڑک پر لگی لائٹس کہیں کہیں روشن تھیں زیادہ تر بلب خراب تھے پونم تمہیں معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں میں نے چلتے چلتے پوچھا نہیں تو اس نے مقتصر ساتھ جواب دیا کیوں تم تو پوچھا کیوں نہیں میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا پرکاش بابو بسوقات مجھے بھی تمہاری کسی حرکت کا مطلب سمجھ نہیں آتا مجھے تو کبھی کبھی تمہارے ہندو ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے میرا دل اچانک اس کے اس فکرے پر دھڑکا پونم ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ بولی تم میں ان لوگوں جیسی بات ہی کیا ہے میں شراب سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی مجھے یمراج سے ہے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے تم ہندو نوجوان ہو اور شراب نہیں پیتے تم نے ابھی تک مجھے کسی غلط حرکت کے لیے نہیں کہا جبکہ ہمارے معاشرے میں محبت کا آغاز ہی ایسی گھٹیا حرکتوں سے ہوتا ہے یا تو تم اگلے جنم کی کوئی اتار ہو جو منچ کے روپ میں پرگت ہو کر آ گیا ہے یا پھر گھدا ہوں جسے خوبصورت لڑکیوں سے ڈیلنگ کرنا نہیں آتی میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کا فکرہ اچک لیا بہرحال پرکاش بابو جب کوئی ناری کسی سے پیار کرتی ہے تو اسے اپنا شریر ہی نہیں اپنی آتما بھی سوپ دیتی ہے مجھے نہ جانے کتنے جنموں سے تمہاری تلاش تھی میرا آئیڈیل ایسا ہی تھا الچا ہلچا سب سے الگ تھ لگ جس روز پہلی بار میں نے تمہاری دستک پر دروازہ کھولا تھا تو تم میرے گھر میں ہی نہیں بلکہ کھلے کواروں کے راستے میرے دل میں آن بسے تھے میری تلاش مکمل ہو چکی ہے میرا دھرم ہے پرکاش بابو کہ تم کبھی میرا وشواش گھات نہیں کرو گے پونم کلہجہ بڑا پوراعتماد تھا میں نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا وہ واقعی عجیب و غریب قسم کی لڑکی تھی ہم دونوں اب ان وحیکلز قریب سے گزر رہے تھے سڑک کے کنارے آرمی نے پڑاو ڈالکا تھا یہ سڑک ایک قصبے کو جاتی تھی لیکن آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی ہم دونوں سڑک کے کنارے لگے خوبصورت باغ میں ایک پتھر کے بنچ پر بیٹھ گئے چڑھتے چاند کی رات تھی سامنے کا منظر بخوبی نظر آ رہا تھا میری آنکھوں کے راستے وحیکلز پر لدے سامان اور وہاں پہاڑی کے ایک طرف نصب ریڈار کے انڈینہ کی بناوٹ دماغ پر نقش ہو رہے تھے یہ نئی قسم کا اصلہ تھا مجھے خوشی تھی میں نے ایک خفیہ ہتھیار کا جو پہارتی فوج کے تصرف میں ہے کھوج لگا لیا تھا لیکن احرانگی ہو رہی تھی کہ آگر اتنی اہم چیز کو اتنے غیر حفاظتی اور ناکس انتظام کے ساتھ نصب کرنے کے کیا تکھے پھر میرے دماغ نے اس سلسلے میں رہنمائی کی اور میں انڈین آرمی انٹیلیجنس کی چال سمجھ گیا امرجنسی ہونے کی وجہ سے چونکہ تمام آرمی کے نشانات وغیرہ تو مٹی سے چھوپے ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان حالات میں گنس کو بہت اچھی طرح کیا مفلاج کیا جاتا تھا اگر ان کے گرد خاص پہرہ بھی لگا دیا جاتا تو اس علاقے میں موجود دشمن انٹیلیجنس کو شک ہونا لازمی تھا شاید اس لئے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا اگر میں بھی احتیاروں کی خاص قسم کی ساکت پر غور نہ کرتا تو انڈیا کی روایتی فوج کی کوئی بٹالین سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تمہیں پا کر میں نے بہت کچھ پا لیا ہے پونم مجھ سے کچھ ہی چھپائی نہ جا سکی اور بے اختیار میرے موز سے نکل گیا ہاں اب ظاہر ہے آپ فلمی ڈائلاغ ہی بولیں گے پونم کی ہنسی سے فضاؤں میں سریلی گھنٹیاں بجنے لگیں ہم واپس موٹر سائیکل کی طرف آ رہے تھے جب اچانک ہمارے پیچھے روشنی کا ایک طوفان سہور تھا یک دم میں نے پونم کا ہاتھ پکڑ کر کنارے کی طرف کھینچا تو وہ مجھ سے ٹکرا گئی ہم دونوں پر ہی اس ٹکراوں نے قیامت ڈھا دی تھی ابھی اس حادثے سے سمبلے بھی نہ پائے تھے کہ ایک جیب قریب آ کر ٹھہر گئی جیب میں ایک سارجنٹ اور دو سپاہی بیٹے تھے شاید ہمیں مشتبہ جان کر آ گئے تھے سنیے مہاراج سارجنٹ غالبا ہماری اصلیت جان گیا تھا سنائیے مہاراج میں نے اسی لہجے میں قدر شوکی سے چواب دیا میرے دل کی حالت خدا ہی جانتا ہے اس سمیں یہاں آپ کی موجودگی اور دیوالی رات کی حسین رات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ماحول پریم کرنے کے لیے سازگار نہیں اس نے پہلے پونم کی طرف اور پھر صاحب نے ملٹری کنوائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ مائی ڈیر افیسر چھوٹا سا تو شہر ہے یقین مانیے کوئی گوشہ بھی تو خالی نہیں ملا محبت کے مارے یہاں چلے آئے تھے لیکن کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی میں نے بڑے سوگوار اور فلمی انداز میں جواب دیا اس مداقلت کے لیے شما کیجئے میرا ٹنٹ حاضر ہے وہ بھی کوئی محبت کا مارا دکھائی دے رہا تھا دھنیواد آپ کا مہاراج اب تو چلنا ہی چاہیے میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیوالی مبارک کہتے ہوئے اس نے جیب دوبارہ سٹارٹ کر دی دیوالی مبارک ہم دونوں نے بھی ایک ساتھ ہی کہا گدے کا بچہ میں نے اس کے جاتے ہی کہا کمبخت نے اسی وقت آنا تھا شکر کر کوئی اچھا آدمی تھا ورنہ دیوالی کسی تھانے میں مناتے پونم نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا ساتھ ہو تو میں نرک میں بھی جانے کو تیار ہوں میری بات پر پونم بے اختیار ہنس دی اور پیداوں کا حسن دوچند ہو گیا خاصی دیر تک ہم رائے کورٹ میں مختلف جگہ دیوالی کی رات سے لطفندوز ہوتے رہے سارا شہر شراب کے نشے میں دھت تھا سڑک پر دو تین مرتبہ ہمیں نوجوان لڑکوں نے گھیرا اور فہش فکر کس کر جانے کی اجازت دی ایک مرتبہ تو میرا خون کھولا لیکن پونم نے مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا آجب تفانے بتمیزی چاروں طرف بپا تھا لوگ سڑک درمیان کھڑے ہو کر بڑھ کے مار رہے تھے فضاء میں چاروں طرف آگ ہی آگ پھیلی نظر آتی تھی بچے بھوڑے جوان سب ہی آگ سے کھل رہے تھے شہر کے باہر سے ایک لمبا چکرکار کر ہم لوگ گھر پہنچے اگر سارا بھارت پاگل ہو گیا ہے تو کیا میں بھی کمے میں چلانگ لگا دوں انہوں نے ماتا جی سے کہا ہرے رام ہرے رام آج تو پرماتما کو یاد کر لو ایک دفعہ سارے جیون میں مندر کی شکل نہیں دیکھی پندت کا بیٹا اور ایسی ایسی باتیں ماتا جی اور بابو جی کی خوشگوار بحث بڑی پرلک ہوتی تھی دیکھی تھی ایک مرتبہ جب تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی اور آج تک پچھتا رہا ہوں انہوں نے ہستے ہستے کہا بچوں کے سامنے ہی کوئی شرم کر لیا کرو ماتا جی نے موسی جی کے پیچھے باہر جاتے ہوئے کہا پنٹو اور پونم بھی ان کے ساتھ ہی باہر چلے گئے دیوالی کی رات مندروں میں خاصی پوجہ پاتھ ہوتی تھی عبادی رات سے پہلے ان کی واپسی نممکن تھی پرکاش اور سالگرام بھی تھوڑی دیر بعد آ گئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے گئے میں تو قریباً گھنٹا بعد ہی کسک کر گھر آ گیا تھا کیونکہ ایسی لوگیات میں اس سے زیادہ حصہ میں نہیں لے سکتا تھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور اہوائی رڈے کے اس خاصے حصے کے متعلق سوچنے لگا جو ابھی میرے نظروں سے پوشیدہ تھا وہاں پوچنے کا خطرہ مول لیا بغیر کوئی چارہ نہیں تھا میرا ضمیر مطمئن تھا میں نے پونم کی محبت کو اپنے فرائض کے درمیان دیوار نے ہی بننے دیا تھا کام بڑی اچھی رفتار کے ساتھ محفوظ طریقے سے انجام پا رہا تھا اور میں اپنے وطن کے لیے بھارتی انٹیلیجنس کے بچائے جال کو توڑ کر اہم اطلاعات حاصل کر رہا تھا یہ اطلاعات میرے وطن بڑی حفاظت اور اجلت کے ساتھ پہنچ رہی تھی دیوالی کی رات کسی کو سونا قسمت سے ہی نصیب ہوتا ہے کیونکہ ساری رات پٹاکوں کی آوازیں جان کو آئی رہتی ہیں لیکن میری آگ صبح جلد ہی کھل گئی چاروں طرف شور برپا تھا ارد گرد کے وہ مندر اور گردوارے جہاں سوائے پجاری کے اور کوئی گستے کا نام بھی نہیں لیتا تھا وہاں سے بھی کانوں کے پردے پھار دینے والے بھجنوں کی آوازیں آ رہی تھی شہر کے لوگ ساری رات جاگتے رہے تھے اور آتشبازی بھی مسلسل ہو رہی تھی دیوالی مبارک صبح پونم نے پرکاش کا اور میرا کمبل اٹھا کر ایک ہونے میں پھینکتے ہوئے کہا دیوالی آئی بھی اور گزر بھی گئی پونم کی کوئی بات میرے لیے اور میری کوئی بات بظاہر اس کے لیے پرائی نہیں تھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اسی اثناء میں اچھی طرح جان پہچان لیا تھا اکٹھے جیو نے مرنے کے پیوان بان لیے تھے مجھے اس کے کالج اور دوران تعلیم فارق پیریٹس کا پورا پورا علم ہو چکا تھا پونم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں لدھیانہ میں اس سے روزانہ ملا کروں گا لدھیانہ پہنچنے کے دوسرے ہی روز ایک پیغام میرا منتظر تھا اور اب میں ایک اہم مشن پر بٹالا جا رہا تھا بٹالا سرحدی علاقہ ہے یہاں سے گرفتار ہونے والے گئر ملکیوں کو گرداز پر جیل میں رکھا جاتا تھا جہاں سے وہ لوگ تاریخ پیشی بھوگرنے کے لیے بٹالا آتے تھے ہمیں ایک اہم ساتھی کو پولیس کی حراست سے ازاد کروانا تھا تشمن ملک کی بھری پوری کچہری میں سے اپنے کسی ساتھی کو اگوا کر کے لیے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ زندگی اور موت کا کیل تھا جس میں موت کی جیت کے امکانات زیادہ ہی روشن دکھائی دیتے تھے اس سلسلے میں اپنے مقامی دوستوں کی مدد حاصل کرنا ضروری تھا میں نے پرکاش کو یہی بہانہ کیا تھا کہ مال کا آرڈر رسول کرنے یو پی کی طرف جا رہا ہوں یہ انتائی معقول بہانہ تھا جس کی آر میں مجھے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا تھی میں اپنے تیہ کردہ پلان کے مطابق بٹالا آگے سیکیورٹی والے اکٹھے ہو گئے تھے لیکن کیا مجال جو اس پر کسی کو ذرہ برابر بھی شک گزرا ہو نوارد درمیانی عمر اور مضبوط جسم کا مالک ایک بوٹے سے قد کا آدمی تھا میں نے بس سے اترتے ہی اس کا تاکب شروع کر دیا لیکن لاکھ چلاک ہوشیار اور میرے ہی ملک کا تربیہ یافتہ ہونے کے باوجود اسی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا قریباً دس پندرہ منٹ تک میں اسی چکر میں رہا کہ مبادہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے یا نہیں پھر انڈین انٹیلیجنس والے اسے میرے لیے بطور چارہ استعمال تو نہیں کر رہے ابھی ہماری ملاقات کے وقت میں دس پندرہ منٹ باقی تھے نوارد لاری اڈے پر بنے ایک چائے کے اسٹال میں جاگوسا اس کے واپسی این وقت پر ہوئی جیسے ہی اسٹال سے باہر نکلا میں تیشتہ منصوبے کے مطابق اس سے ٹکرا گیا شما کرنا مہراج جی بٹالا آ کر اکل ٹھکانے نہیں رہتی دیلی والوں کی میں نے معذرت کرتے ہوئے اپنا مقصود کوڑ فکرہ کہا دیلی کی کیا بات ہے جناب اچھا آپ کیا دیلی سے آئے ہیں اس نے بھی میرے ساتھ چلتے چلتے کہا سیکرٹ ہوگا آپ کے پاس میں نے کہا ماچس نہیں ہے وہ بولا آئیے اور چائے پی لیں میں نے کہا ہم دونوں نے مخصوص الفاظ ان فکروں میں استعمال کر کے ایک دوسری کو اپنی شراخت کروا دی تھی میں نے بھی اس کی طرح دیہاتی کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک کپڑے کا تھیلہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا دونوں ایک دوسرے کا حال آوال دریافت کرتے لاری اڈے کے باہر کے چاہری کے نزدیک کہ ایک ہوتل میں بنے چھوٹے سے کیبن میں جا بیٹھے دوبار نے جس کو جسمت نام الات ہوا تھا تمام تفصیلات سے مجھے ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا ہم نے یہ کام اپنے بھارتی دوست کی مدد سے انجام دینا تھا لیکن وہ بھی اس طرح کہ انہیں اس بات کی کانوں کا انخبر نہ ہو کہ جسے ہم پولیس سے چھننے جا رہے ہیں وہ شخص کون ہے ان کے نزدیک تو وہ خاص شخص ہمارے ملک کا ایک مانا ہوا سمگلر تھا جس کا بھارتی پولیس کے قبضے میں رہنے سے تمام کاروبار کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ تھا اور ہمارے بھارتی دوستوں کو مزید مال اسی صورت میں مل سکتا تھا جب ہمارا یہ اہم ساتھی رہا ہو کر پاکستان پہنچے گا تمام تفصیلات اچھی طرح تیہ کرنے کے بعد ہم دونوں اٹھے اور ایک دوسری لاری کے ذریعے ان سمگلر بھارتی دوستوں کے ڈیرے کی طرف چل دئیے ہم لوگ وہاں رات گئے پہنچے تھے ہمارے بھارتی دوست چرن سنگھ نے بڑی فراغ دلی سے میرا اتقبال کیا میرے ساتھی کو وہ پاکستان کے ایک تگڑ سمگلر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اسی تگڑ سمگلر کی وجہ سے وہ آج لک پتی بنے ہوئے تھے پرنہ وہ تو معمولی سے زمیدار تھے جسوت نے میرا تعارف صوبہ سرحت کے بہت بڑے آٹی کے بیٹے کی حیثیت سے کروایا چرن سنگھ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کیڑی دے کر نارائن آگئے مہراج اس نے مجھ سے گرم جوشی سے بگلگیر ہوتے ہو کہا چرن سنگھ کے ساتھی تین چار مرگ لے آئے جنہیں میرے پاکستانی ساتھی جسوت نے حلال کیا اور چرن سنگھ نے انہیں پکوانے کے لیے گھر بھی دیا ہم لوگ تو جھٹکا نہیں کھاتے تھے لیکن وہ حلال ضرور کھا لیتے تھے ہماری اطلاعات کے مطابق مطلوبہ ساتھی جسے پولیس کی حراست سے آزاد کروانا تھا وہ اگلے روز تاریخ پیشی پر گرداسپور جیل سے بٹھالا آ رہا تھا گرداسپور سے بٹھالا آنے والے ملزمان کو پرائیویٹ بسوں پر لائے جاتا تھا چرن سنگھ نے منصوبے کے مطابق دو آدمی فوراں روانہ کر دیئے انہیں تمام باتیں تفصیلات سے سمجھا کر ان کے ذریعے ان کے حصے کے کام سے آگاہ کر دیا گیا تھا یہ دونوں چرن سنگھ کے انتہائی خاص آدمی تھے ہم دونوں کو بھی چرن سنگھ نے رات گئے ایک پرائیویٹ کار کے ذریعے اس محسوس علاقے میں پنچا دیا تھا جہاں ہم نے اپنی کاروائی کا آگاہ کرنا تھا ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے گرداسپور سے بٹھالا آنے والی سڑک کی ایسے حصے کو منتقب کیا تھا جہاں چرن سنگھ کا اپنا ایک مقصود سڑڈہ تھا اور وہ قریبا سارے کا سارا گاؤں اس کے خاص لوگوں پر مجتمل تھا یہ گاؤں عموما سمگلوں کے گاؤں کے نام سے مچہور تھا اور یہاں کے مکین سمگلنگ کے علاوہ بھی بہت سے غلط کام کرتے رہتے تھے ہماری اطلاعات کے مطابق اس آدمی کو کسی بھی پرائیویٹ لاری میں وہاں سے نو اور دس بجے کے درمیان گزرنا تھا لاری میں اس کے ہمراہ گارڈ کے دو سپاہی اور ایک حوالدار موجود تھے جن کے پاس صرف ایک تھری نار تھری کی رائیفل تھی